اسلام علیکم بیریہ ٹاؤن کمرشل کی جب بھی بات ہوگی تو میڈوے کا کمرشل سب سے زیادہ نمبر ون پہ رہتا ہے میڈوے کمرشل جہاں پر سب سے زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو چکی ہے بینکس نے اپنی برانچز اوپن کر لی ہیں جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گی وہاں پر بڑے بڑے برینڈز آ چکے ہیں اپنے اوپن کر رہے ہیں اور وہ ایریا آنے والا فیوچر ہے جہاں پر لوگ اپنی انویسمنٹ کر کے اپنے آفیسز اوپن کرتے ہیں نیچے دو دھائیں کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ یہاں پر موجود ہے تو آج میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تو اگر تو آپ لوگ پلوٹ پرچیس کر کے بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ آفیسز پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ گراؤن فلور کی شاپ لے کر رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے لئے گراؤن فلور کی شاپ لینا چاہ رہے ہیں تو آج کی مارکٹ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نیچے دیئے چل کو سبسکرائب کر لیجے اور آئیے اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے وہ پکچر جو آپ کے سامنے مناظر ہیں آپ دیکھئے کہ آج سے دوہزار سولہ میں یہ تصویر کی گئی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور آج آپ کے سامنے یہ دوسری تصویر کا رخ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں دیکھئے پوری بلڈنگز یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں کتنی خوبصورت گول ایریا میں سرکل ایریا میں یہ ساری بلڈنگز ڈیولپ کی گئی ہیں مسجد کا ایریا بیچ میں الوکیٹ کیا گیا ہے پارک کا ایریا الوکیٹ کیا گیا ہے یہاں پر ایک ایک طرح کی کمرشل اوپن ہو چکے ہیں یہ میڈوے بی کی میں بات کرنا ہوں جو کہ بھائی ٹاؤن کراچی کے ہیڈ آفیس کے بلکل سامنے مین گیٹ سے بات کریں تو ہارڈلی دو سے تین منٹ کی ڈرائیف کی اوپر موجود ہے یہ میڈوے بی کا ایریا ہے جس میں میڈوے اے اور میڈوے بی موجود ہے لیکن آج ہم صرف وصف بات کریں گے میڈوے بی کی تو میڈوے بی میں صرف وصف ایک سو تین تیس گس کے سارے پلوٹس موجود ہیں ان پلوٹس کے اندر اگر میں آج پلوٹ کی سائز ریٹ کی بات کروں تو تقریباً چھے کروڑ سے سات کروڑ روپے تک کا اس کا ریٹ ہے جو کہ نو کروڑ سے ریورس ہو کے اس ریٹ تک آئے ہوئے تو انویسپنٹ اپورچنٹی اگر آپ پلوٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ لوگ پلوٹ لے کر بیلڈنگ کنسٹرکٹ کرواتے ہیں تو بیلڈنگ کنسٹرکشن میں جب ہم جاتے ہیں تو گراؤنڈ فلور کی شاپس کا جو ابھی اس ٹائم ریٹ ہے وہ تقریباً آج کے دن بکنگ میں پچاس ہزار سے ففٹی تھاؤزن روپیس پر سکوئر فٹ کا آج کے دن مارکٹ کے اندر ریٹ موجود ہے جو کہ اصل پروفٹ آپ کو یہاں سے ملتا ہے اس کے بعد گراؤنڈ پلس سکس فلور کی بیلڈنگ بنتی ہے اس گراؤنڈ پلس سکس فلور کی بیلڈنگ میں جو آپ کا فرس فلور ہے وہ تقریباً سترہ ہزار پندرہ ہزار سے سترہ ہزار پر سکوئر فٹ میں جاتا ہے سیکنڈ فلور بھی چودہ ہزار سے پندرہ ہزار اور اسی طرح آپ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے ریٹ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا رہے گا تو اگر میں ٹاپ سکس فلور کی بات کروں تو تقریباً دس ہزار روپے پر سکوئر فٹ کے حساب سے آپ کو یہاں پر آفس مل جاتا ہے یہ سب وہ ریٹ ہیں جو کہ کافی ریورس ہوئے ہیں جہاں تک کہ کنسکشن کاؤسٹ کی بات ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے لیکن مارکٹ سلو ہونے کی وجہ سے آج کے دن آپ لوگ کو سستے ریٹ میں چیز مل جاتی ہے تو میڈوے بی کا ایڈیا جہاں پر آپ دیکھیں بینکس موجود ہیں سارے بینکس یہاں پر اوپن ہیں تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گراؤن فلور کا ایڈیا بنا کر کسی نہ کسی بینک کو آپ آفر کیجئے اور وہ لوگ آپ کی جگہ رینٹ آؤٹ کر لیں گے یہ سب برینڈز موجود ہیں کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے لوگ یہاں پر بہت موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس اپورچنٹی موجود ہے رینٹل انکم یہاں سے اچھی جینٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس گراؤن فلور کی بکنگ بھی اویلیبل ہے آفیسز بھی اویلیبل ہے بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے تو آپ لوگ ہاؤزنگ ایسوسیٹ سے رابطہ کیجئے آپ لوگ کو پلوٹ چاہیے وہ بھی اچھی ریٹ میں ملیں گے اگر آپ لوگ کو کمرشل شاپ چاہیے وہ بھی ہے اور آفیسز بھی مل جائیں گے آپ لوگ کو تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ہاؤزنگ ایسوسیٹ سے رابطہ کریں گے بیٹھاؤن کراچی کا کام بہت فاسٹ پیس سے چل رہا ہے آبادی جگہ جگہ آتی جا رہی ہے تو یہ سب کمرشل آپ کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ آبادی کے ساتھ کمرشل لنکٹ ہوگا ہمیشہ یہ بیسک سی بات ہے تو اپنا بہت بہت خیال رکھی کا نیچے دیئے وچہ الکے سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ انویسمنٹ کیجئے خدا حافظ موسیقی